السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بڑا ہی عجیب حیران کر دینے والا واقعہ بتانے جا رہے ہیں فقیر دھوبی ساپ اور روٹی اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعہ سننے کے بعد کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھنا کیونکہ یہ واقعہ ایسا ہے جسے سننے کے بعد آپ کچھ دیر سوچتے رہو گے ہم آپ سے سبسکرائب کے لیے نہیں کہیں گے ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کر دینا ورنہ کوئی بات نہیں اگر کر دیں گے تو ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی ہمارا مقصد ہے دین کی بات آپ تک پہنچتی رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کی کپڑے دھویا کرتا تھا لیکن بہت بری ایک گندی عادت تھی جس کی وجہ سے تمام بستی والے اس سے نفرت کرنے لگے تھے وہ لوگوں کے نئے کپڑے بیچ دیا کرتا تھا اور پرانے کپڑے دے دیا کرتا تھا لوگوں نے اس سے کپڑے دھلوانا چھوڑ دیا لیکن وہ زبردستی کرتا اور تو اور لوگوں کے کپڑے ملا دیتا تھا ہر شخص اس کی گندی حرکتوں سے پریشان تھا لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دربار میں شکایت کی اس دھوبی کی بری حرکتوں کی وجہ سے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہلاکت کی دعا فرما دی دھوبی اپنے معمول سے اپنے گھر سے نکلا اس کے پاس تین روٹیاں تھی ایک فقیر آیا بھوکا تھا دھوبی نے ایک روٹی فقیر کو دے دی دھوبی نے سوچا یہ فقیر بھوکا ہے ایک روٹی میں اس کا کیا بھلا ہوگا کیوں نہ تینوں روٹی فقیر کو دے دوں میں ایک وقت میں نہیں کھاؤں گا تو مر تھوڑی جاؤں گا فقیر کو تینوں روٹی دے دی فقیر نے دعا دی اللہ تجھے تمام حادثات سے بچائے اب ایک بڑا ساپ آیا دھوبی کی گٹری میں بیٹھ جاتا ہے کیونکہ ادھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حلاقت کی دعا فرما دی تھی اللہ کی طرف سے اس ساپ کی یہ ڈیوٹی لگا دی تھی کہ اس دھوبی کو حلاق کرنا ہے دھوبی نے گٹری میں جیسے ہی ہاتھ ڈالا تب ہی ایک فرشتے نے ساپ کو لوہی کی لگام لگا دی دھوبی صحیح سلامت گھر واپس آ گیا دھوبی کو پتا ہی نہیں چلا کیا ہوا لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی دھوبی تو سلامت ہے آپ نے تو حلاقت کی دعا فرمائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو بلایا فرمایا تم نے کونسی بھلائی کی ہے دھوبی نے کہا میرے پاس تین روٹیاں تھی فقیر کو کھلا دیں وہ مجھے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتا رہا آپ نے ساپ سے پوچھا تم نے اسے کیوں نہیں کٹا ساپ نے کہا آپ کی دعا سے اللہ نے مجھے دھوبی کو حلاق کرنے کے لئے بھیجا تھا جب اس نے ایک فقیر کو صدقہ دیا تو فرشتے نے اللہ کے حکم سے مجھے لوہے کی لگام ڈال دی دھوبی بڑا متاثر ہوا کہ میں اتنا بڑا گناہگار ایک چھوٹی سی بھلائی کی اور اللہ نے مجھے حادثات سے بچا لیا دھوبی نے توبہ کر لی اور اللہ کا شکر ادا کیا محترم ساتھیوں صرف تین روٹیوں سے جان کا صدقہ نکل گیا یعنی تین روٹیوں نے زندگی خرید لی آپ حادثات سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے نام کا اپنے گھر والوں کے نام کا صدقہ نکالا کرو ہر نئے کام سے پہلے صدقہ کیا کرو نقصان کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ جب تین روٹی موت کو ٹال سکتی ہیں تو باحیثیت آپ کے سو روپے سو ہزار کے نقصان کو بھی ٹال سکتے ہیں کوئی اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے پلیز یہ ویڈیو دوسروں تک ضرور پہنچانا کیا معلوم کس کے دل میں یہ بات اثر کر جائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بن جائے صرف آپ کی شیئر کی وجہ سے